اسلام علیکم جی آج آپ کو بریک فاسٹ کا بتانے لگوں جی میں کہ ہیلڈی بریک فاسٹ کیا ہوتا ہے یہ ایپل ہیں جی اور یہ اس کے مطلق مشہور بھی ہے کہ ایٹ ایپل اڈے کیپ ڈاکٹر اوے یعنی اس میں آئرن بھی ہوتی ہے اور ایپل کھانے سے آپ کو آئرن کوتے مدافع بھی بڑھی آتی ہے کونسٹیپیشن بھی آپ کی پلیئر ہو جاتی ہے اور تمام آپ کو بتا ہے کہ بیماریوں جو ہوتی ہیں وہ میدے سے ہوتی ہیں اور میدہ آپ کا ٹھیک رہے گا تو آپ ہیلڈی لائف گزاریں گے تو یہ ہیبٹ بنا لیں کہ ڈیلی کم از کمی ایپل کھائیں سکرین بھی آپ کی گلو رہے گی اس سے اور صحت کے لیے بڑا اچھا ہے اور ہیلڈی ڈائیٹ میں یہ بیسٹ ہے ہاں اس کے بعد آپ ناشتہ کر سکتے ہیں اس کے بعد گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کر لیں لیکن ایک ایپل کھائیں اس کے بعد ایک لاسہ ملک پی لیں نیم گرم دودھ پی لیں تو یہ بیسٹ ایک ڈائیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹیک کیئر السلام علیکم آج آپ کو بریک فاسٹ کا بتانے لگوں جی میں کہ ہیلڈی بریک فاسٹ کیا ہوتا ہے یہ ایپل ہیں اور یہ اس کے مطلق مشہور بھی ہے کہ ایٹ ایپل اڈے کیپ ڈاکٹر اوے یعنی اس میں آئرن بھی ہوتی ہے اور آئرن بھی ہوتی ہے اور آئرن کھانے سے آپ کو آئرن کوتے مدافع بھی بڑھی آتی ہے کونسٹیپیشن بھی آپ کی کلیئر ہو جاتی ہے اور تمام آپ کو بتا ہے کہ بیماریوں جو ہوتی ہیں وہ میدے سے ہوتی ہیں اور میدہ آپ کا ٹھیک رہے گا تو آپ ہیلڈی لائف گزاریں گے تو یہ ہیبٹ بنا لیں کہ ڈیلی کم از کمی ایپل کھائیں سکرین بھی آپ کی گلو رہے گی اور صحت کے لیے بڑا اچھا ہے اور ہیلڈی ڈائیٹ میں یہ بیسٹ ہے ہاں اس کے بعد آپ ناشتہ کر سکتے ہیں اس کے بعد گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کر لیں لیکن ایک ایپل کھائیں اس کے بعد ایک لاسہ ملک پی لیں نیم گرم دودھ پی لیں تو یہ بیسٹ ایک ڈائیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم آج آپ کو بریک فاسٹ کا بتانے لگوں جی میں کہ ہلڈی بریک فاسٹ کیا ہوتا ہے یہ ایپل ہیں اور یہ اس کے مطلع مشہور بھی ہے کہ ایٹ ایپل اڈے کیپ ڈاکٹر اوے یعنی اس میں آئرنڈی ہوتی ہے اور ایپل کھانے سے آپ کو آئرنڈ کوتے مدافع بھی بڑھ جاتی ہے کونسٹیپیشن بھی آپ کی کلیئر ہو جاتی ہے اور تمام آپ کو پتہ ہے کہ بیماریوں جو ہوتی ہیں وہ میدے سے ہوتی ہیں اور میدہ آپ کا ٹھیک رہے گا تو آپ ہیلڈی لائف گزاریں گے تو یہ ہیبٹ بنا لیں کہ ڈیلی کم از کم ایپل کھائیں سکرین بھی آپ کی گلو رہے گی اور صحت کے لیے بڑا اچھا ہے اور ہیلڈی ڈائیٹ میں یہ بیسٹ ہے ہاں اس کے بعد آپ ناشتہ کر سکتے ہیں اس کے بعد گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کر لیں لیکن ایک ایپل کھائیں اس کے بعد ایک لاسہ ملک پی لیں نیم گرم دودھ پی لیں تو یہ بیسٹ ایک ڈائیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹیک کیئر السلام علیکم آج آپ کو بریک فاسٹ کا بتانے لگوں جی میں کہ ہیلڈی بریک فاسٹ کیا ہوتا ہے یہ ایپل ہیں اور یہ اس کے مطلعہ مشہور بھی ہے کہ ایٹ ایپل اڈے کیپ ڈاکٹر اوے یعنی اس میں آئرن بھی ہوتی ہے اور آئرن کھانے سے آپ کو آئرن کوتے مدافع بھی بڑھ جاتی ہے کونسٹیپیشن بھی آپ کی کلیئر ہو جاتی ہے اور تمام آپ کو پتہ ہے کہ بیماریوں جو ہوتی ہیں وہ میدے سے ہوتی ہیں اور میدہ آپ کا ٹھیک رہے گا تو آپ ہیلڈی لائف گزاریں گے تو یہ ہیبٹ بنا لیں کہ ڈیلی کم از کم ایپل کھائیں سکرین بھی آپ کی گلو رہے گی اور صحت کے لیے بڑا اچھا ہے اور ہیلڈی ڈائیٹ میں یہ بیسٹ ہے ہاں اس کے بعد آپ ناشتہ کر سکتے ہیں اس کے بعد گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کر لیں لیکن ایک ایپل کھائیں اس کے بعد ایک لاسہ ملک پی لیں نیم گرم دودھ پی لیں تو یہ بیسٹ ایک ڈائیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹیک کیئر السلام علیکم جی آج آپ کو بریک فاسٹ کا بتانے لگوں جی میں کہ ہیلڈی بریک فاسٹ کیا ہوتا ہے یہ ایپل ہیں اور یہ اس کے متعلق مشہور بھی ہے کہ ایٹ ایپل اڈے کیپ ڈاکٹر اوے یعنی اس میں آئرن بھی ہوتی ہے اور آئرن کھانے سے آپ کو آئرن کوتے مدافع بھی بڑھی آتی ہے کونسٹیپیشن بھی آپ کی کلیئر ہو جاتی ہے اور تمام آپ کو پتہ ہے کہ بیماریوں جو ہوتی ہیں وہ میدے سے ہوتی ہیں اور میدہ آپ کا ٹھیک رہے گا تو آپ ہیلڈی لائف گزاریں گے تو یہ ہیبٹ بنا لیں کہ ڈیلی کم از کم ایپل کھائیں سکرین بھی آپ کی گلو رہے گی اس سے اور صحت کے لیے بڑا اچھا ہے اور ہیلڈی ڈائیٹ میں یہ بیسٹ ہے ہاں اس کے بعد آپ ناشتہ کر سکتے ہیں اس کے بعد گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کر لیں لیکن ایک ایپل کھائیں اس کے بعد ایک لاسہ ملک پی لیں نیم گرم دودھ پی لیں تو یہ بیسٹ ایک ڈائیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹیک گئر